جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے یہ دو ٹرمز پہ بیس کرتا ہے ایری ڈیٹی اور ڈراؤٹ ایری ڈیٹی اور ڈراؤٹ میں کیا فرق ہے اس کو ہم دیٹیل سے دیکھیں گے آج دراصل ایری ڈیٹی کیا ہے ایری ڈیٹی ہمیں سمپل لفاظ میں سمپل ورز میں یہ لے لیتے ہیں کہ وہ ایریاز جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں جہاں پہ پانی کم ہوتا ہے اس کو ایری ڈیٹی بول دیتے ہیں اور یہ ایری ڈیٹی جو ہے یہ پرماننٹ کلائیمیٹک فیکٹر ہوتا ہے دراصل ہم کوئی بھی ایسا ایری آج جہاں پہ ایوریج رین فال یا ایوریج رین فال سے وارٹر جو ہے اوورال وارٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پہ پانی کمی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ان ایریاز کو ہم نے جو ہے مارک کیا ہوتا ہے کہ یہ ایری آج جو ہے یہ ایری ڈیٹی کے اندر آتے ہیں آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں کہ پاکستان کے اندر کون کون سے ایری آز ایری ڈیٹی ایری آز ہیں آپ کو گوگل ایک لسٹ دکھا دے گا تو بہت سارے ایری آز آ جائیں گے کیوں آتے ہیں کیونکہ وہ ایری ڈیٹی میں آتے ہیں یعنی وہ پرماننٹ کلائیمیٹک فیکٹر ہے ان کو مارک کیا ہوا ہے یہ ایری آز ایری آز ہیں جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے ایک دوسرا ایری ڈیٹی اور ڈراؤڈ ڈراؤڈ کی بات کی جائے جس میں ڈراؤڈ میں کیا ہوتا ہے یہ پرماننٹ کلائیمیٹک فیکٹر نہیں ہوتا جہاں پہ ہر چیز نورمل آپ کو دکھائی دے رہی ہے ہر چیز کرو گیا گروہ کی ہوئی ہے لیکن اچانک کوئی ایسی یعنی تیمپریچر ہیٹ ویو آگئی یعنی تیمپریچر زیادہ ہو گیا اچانک اور جب اچانک تیمپریچر زیادہ ہوا وہ کیا ہوا ڈراؤڈ اگر ہم ڈراؤڈ کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اگر ہم واتر کے یعنی میٹرالوجیکل ڈراؤڈ ڈراؤڈ ڈیفرنٹ ڈراؤڈ آ جاتے ہیں اگر ہم بات کریں ڈراؤڈ کی یعنی یہ کسی بھی ایریے میں ہو سکتا ہے وہ تو پرماننٹ کلائیمیٹک فیکٹر تھا یہ پرماننٹ کلائیمیٹک فیکٹر نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑے استے کے لیے آئے گا بعد میں چلا جائے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چینجنگ سڈن چینجیز ہوئی جو کہ پہلے مطلب نورمل ایٹموسفیر جو تھا اس میں سڈنی کوئی چینجنگ ہوئی ہے اینی ڈیفیشن فرم نورمل مین تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ڈراؤڈ آ گیا ہے ڈراؤڈ کسی بھی علاقے میں آ سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں تو جو نورمل ایڈیاز ہیں وہاں پہ ڈراؤڈ آ گیا یعنی وہاں پہ کسی چیز کی وارٹ کے حوالے سے ڈراؤڈ کو دیکھا جائے تو وارٹ کی کمی ہو گئی ہیٹ ویو آگئی مختلف چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ڈراؤڈ جبکہ کلائیم جو ہم نے بات کی ایریڈیٹی کی یہ پرماننٹ کلائیمیٹک فیکٹر ہے اور یہ ڈراؤڈ ہے یہ پرماننٹ کلائیمیٹک فیکٹر نہیں ہے یہ کسی جگہ پہ بھی آسکتا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ